لہور ہائی کورٹ کا عمران خان کو تمام مقدمات میں شاملی تفتیش ہونے کا حکم جمعہ کے روز دو بچے عمران خان تفتیش چوائن کریں پنشاب حکومت تفتیش مکمل کر کے آٹھ مائی تک مکمل ریپورٹ جمع کروائی لہور ہائی کورٹ کے لارج بینچ کے ہدایت چیئرمین تحریک انصاف 121 مقدمات کے خلاف درخواست پر سما عمران خان صف سیکیورٹی میں لارج بینچ کے روبرو پیش ہوئے آج میں عزارت میں کہہ رہا ہوں نے مجھے قتل کرنا ہے یہ بات تیسری مرتبہ کر رہا ہوں مجھے دو بار قتل کرنے کی کوشش بھی کی گئی جب بھی گھر سے باہر نکلنے کی کوشش کرتا ہوں تو مارنے کی کوشش کی جاتی ہے عمران خان نے چند گزارشان کی صدا کر دی پی ٹی آئی کے دو سابق بزرعالہ پنچھاپ کے گھیرہ تنگ چودی پرویسی لاہی اور عثمان بزدار انٹی کرپشن کے لے ڈال کر پرویسی لاہی کو زمانت ہی مل گئی عثمان بزدار بھی ہاتھ نہ آئے انٹی کرپشن کی ٹیم پنچھاپ جنورسٹی میں عثمان بزدار کو گرفتار نہ کر سکی انٹی کرپشن میں عثمان بزدار کی خلاف نو مقدمات درش ہیں تو وہیں دوسری جانب عثمان بزدار نے نیپ کو ریکارڈ فراہم نہ کیا نیپ نے عثمان بزدار کی ریکارڈ فراہم کرنے کی دو ماہ کی مہرت کی درخواست مسترد کر دی چودی پرویسی لاہی کی انٹی کرپشن کے مقدمے میں حفاظتی زمانت پندرہ مئی تک منطور روستانہ کے بنیاد پر مقدمات درش کیا جا رہی ہیں وکیل پرویسی لاہی کے دلائل اگر کوئی اور نیا مقدمہ درش ہوا ہے اس کی حفاظت زمانت دوبارہ دائد کریں عدالت کی ہدای عدالت نے جشنگردی کے مقدمے میں بھی پرویسی لاہی کی حفاظت زمانت شار مئی تک منصول کر لی اور آج دیکھا الحمدللہ تین جگہ ہمیں عدالت نے ریلیف دیا اور یہ ذاتیات اور یہ بدلے جو ہیں یہ انشاءاللہ ہم نے اس کا کیس اللہ کے آگے رکھا ہے اور دیکھیں ہمیں کوٹ نے بلینکٹ بیل دے دی ہے ہر چیز ہمارے پاس ہے ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اگر ہوتا تو پھر دہرت ہے نا عدالت کو دکھاتے ہیں الیکشن ہر شکل میں ہوگا انشاءاللہ آپ دیکھیں گے جھوٹے بے بنیاد مقدمات ہمیں خوف سطح نہیں کر سکتے عمران خان کے ساتھ ڈڈک کر کھڑے ہیں ملک میں الیکشن ہر صورت ہوں گے وفاق صبح میں پی ٹی آئی کلین سویپ کرے گی پنجاب کی نکٹان حکومت ختم ہو چکی پی ٹی آئی کے مرکز سے صدر چاہ دی بروی سیلاہی کی میڈیا سے گفتگو سٹیشن اندارت میں زلے شاہ قتل اور انتشار انگیز گفتگو کے کیس کی سماد شاہمد قریشی پواد چاہدری کی حاضر معافی کی درخواست منظور ڈاکٹر یاسمین راشد کے بری سمارت میں گیارہ میتہ تاثیر ایمپورٹڈ حکومت الیکشن سے بھاک رہی ہے ایمپورٹڈ حکومت کو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا کرے الیکشن موہم کے حوالے سے ریلی نکالنے پر پولیس آپریشن کیا گیا پولیس نے زلے شاہ پر تشدد کیا اور اس کی جان گئی پیچھے راہنما ڈاکٹر یاسمین راشد کی اس سیشن عدالت کے باہر میڈیا سے گفتگو نکالن وزرالہ پنچاب معاصل نقوی کے عہدے کے میان ختم ہونے کا معاملہ سپریم کورٹ میں کیس سیر استماعات ہیں ہم کیسے سن سکتے ہیں اس نوعیت کی درخواست پہلے بھی دائی ہوئی اور واپس دے دی گئی آپ کی درخواست موصل نہیں ہے جیسٹس رزا قریشی کے ریمار وکیت پنچاب حکومت نے درخواست قابل استماعات ہونے پر اعتراض اٹھا دیا لاہور ہائی کورٹ نے درخواست قابل استماعات ہونے پر فیصلہ محفوظ کر لیا آڈیو ریکارڈنگ مسلم اقنون کا ہتھیار بن چکی ہے مریم نواز خود کہہ چکی ہیں کہ ان کے پاس بہت سی آڈیو ریکارڈنگ ہیں شاہر کھکا نباسی کا آڈیو سکینڈل میں ارسا اہمیت کا حامل ہے سندھ ہائی کورٹ بار سوٹریشن کی وفاہ کی خلاف درخواست بہت اہم ہیں غلط اقدامات پر محصول کی گئے ججز کی بحالی کے لیے نوٹفیکیشن کی بھی ضرورت نہیں سینئر کانوندان اعتزاز احسن کی لاہور ہائی کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو نوجوانوں کو پاکستان سے مایوس کرنے کی منظم سازش کامیاب نکام بنائیں گے نوجوان اور خواتین کی سیاسی عمل میں شمولیت بڑی تبدیلی لاسکتی ہیں چیپ اورگنائیسر مسلم اقنون مریم نواز کی زیر سردارت جائزہ اشلاس پنچراپ نے یوت اور خواتین لنک سے جاری موہن کا شائصہ لیا مریم نواز کا ارجسٹریشن میں بھرپور شرکت پر خواتین اور نوجوان کا بھی شکریہ دا مسلم اقنون ہی ملک کو دلدل سے نگاہ سکتی ہے عوان کی طاقت سے ملک دوبارہ ترکی کے راہ پر گام سن کریں گے راہ نماء مسلم نقنون ہم سے شہبان سے سابق رکھین اسمبلی کی ملاقات چویپ شاہ نواز اور لیاقت عباس بھٹی کا مسلم نقنون میں شمولیت قبیران وسیل آسم سمیت نواز شفی قیادت پر اتماع کر سہار پنجاب کی مختلف شہر میں آج بھی بادل جم کر برسیں گی پی ڈی ایم اے نے متعلقہ محکموں کو خبردار کر دیا کنٹرل روم سمیت امرجنسی آپریشن سینٹرز کو الرٹ کر دیا گیا لاہور راولپنڈی مری ناروان گشاوانہ میں تیز بارش اور آنڈی کی توقع موسم گرمہ میں بھی گیس کی بندی سے نجات نہ مل سکیں مختلف پیلاکوں میں گیس بندش کی شکایات ہربانس پورا ارتاف کالونی انساندھوں میں گیس کی لوڈ شیڈنگ سمنا بات روکھا وانا چائنس تھی ویسن پورا گوال منڈی میں بھی گیس کی بندش مکینوں کو شدید پریشانی کا سامنا گڑی شاہوں میں لیسکو سارپین کے مسائل کا حل چیئرمن بورٹ اوپ ڈیریکٹرز لیسکو ہافیس میاں محمد طمان کے جانب سکولی کے چہرے کا انعقاد کیا گیا ایسٹرن سرکول کے سارپین نے لیسکو افسرام کو مسائل بارے آگاہ کیا گورنمنٹ کالج یونیورسٹی کے انساندھرستان نے الیکشن ڈیوٹی دینے سے انکار کر دیا الاؤنس کے بخیر الیکشن ڈیوٹی نہیں کریں گے جب تک پندھرام فیصد الاؤنس کا نوٹفیکیشن نہیں ہوتا ڈیوٹی نہیں کریں گے یونیورسٹی اس آتھرستان کی حقوق کا تحفظ ممکن بنایا جائے سکورس میں اس آتھرستان کی تعداد پوری نہ ہو سکی اس آتھرستان مردم شماری امتحانات اور الیکشن ڈیوٹیز میں مصروف اکثر کلاسس میں اس آتھرستان موجود نہیں محمد سکول اور ایڈوکیشن کی مدبانت طورسی نہ ہونے سے بچوں کی تعلیم کا حرج ہونے لگا نکران صوبائی وزیر بیریسٹر سید اسپر علی ناصر کا گولباک سینٹرل ڈرینگ کا دورہ کہتے ہیں دفتر میں بریفنگ کے بچائے نالوں کی صفائے کی نکرانیں خود کر رہا ہوں ایک ہفتے میں ڈیسلٹنگ کا کام مکمل کر دیا جائے گا وزیر ہاؤسنگ واسطہ ہیڈ آفیس بھی گئی نکاسی آپ کے حوالے سے اس لانس کی صدارت کی حالیہ بارشوں کے پیشے نظر واسطہ عملے کو ہما وقت تیار رہنے کا حکم زیر تعمیر عمارت سے لاروہ ملنے پر مالی کے خلاف مقدمہ ہوگا ڈی سی لاہور نے زیر تعمیر عمارتوں کی سپیشل سکویننگ اور لاروہ برامر ہونے پر سکت ایکشن کا حکم دے دیا رافیہ حیدر کا گربہ کا آچانک دورہ آئی ٹی ٹاور سے لعبہ ملنے پر مالی کے خلاف مقدمہ درس ڈیوٹی میں اغفر برتنے پر انٹرمولوجسٹ ٹاکین حسین سے وزاہر طلب بارشوں کے پیشے نظر ہر سطح پر سرویلنس یقینی بنائی جائیں ڈی سی لاہور رافیہ حیدر کی ہدایت ٹوٹ پھوڑ کا شکار ٹرافک سائن بوٹس کی مرمت کا منصوبہ ٹی پرے ٹرافک سائن بوٹ لگانے کے لیے سروی مکمل کر دیا سونہ سڑکوں پر سات کروڑ پچاس لاہ اکسٹ ہزار پے سے ٹرافک سائن بوٹس لگیں گے ڈیوٹی سٹی سکیم جناس سیکٹر کے نارٹیوں کو پراؤٹس کا کبسہ دینے کا معاملہ ڈیوٹی کی جانب سے بربق ترخیاتی کام نہ ہونے سے کبسے دینے میں تاخر شعبہ انجیدرین کی ناہلی سے جناس سیکٹر کے کبسے دینے کا عمل تاخر کا شکار انسٹیٹیوٹ آف پبلک ہیلتھ میں مانکی باکس وارڈنگ سینٹر کا افتتاہ نگران مزیرے سہد پروپیسر ڈاکٹر جبے دکٹر میں سینٹر کا افتتاہ کیا کہتے ہیں کہ دنیا کے ستر عماری کو مانکی باکس بھی بیماری کا سامنا ہے مانکی باکس میں اموات کی شرعہ 0.7 فیصد ہے مانکی باکسی علامات آٹھ سے بارہ دنوں میں واسی ہو جاتی ہے انٹرمیڈیٹ پارٹ ٹو کے امتحان کا آقاس 20 مئیس کے ہوگا تاریمی بوٹن ڈیٹ شیٹ جاری کر دی امتحانات کا سلسلہ 3 جون تک جاری رہے گا انٹرپارٹ پن کے امتحانات 5 جون سے شروع ہوں گے اور پی سی بے کی جانت سے ڈپارٹمنٹ ٹرکٹ کی بہاری کا منصوبہ سپورٹس اکیڈمی میں تین روزہ ٹرائلز کا سلسلہ جاری پی سی بی کوچیز اور سیلیکٹرز نے ٹرائلز کی نیفران دیگی تامان ٹی مین پی سی بی ڈومیسٹک ٹورنامنٹ مین ایکشن ہوں گے